موسیقی نمسکر آپ کا سوگتی رہنمہ ٹھیکی بھی میں پونم آپ کے ساتھ اسی کا دشک سنگم نگری پراغرہ چریانی اس وقت کا علابات جو اپنی پویتتہ اور دھرم کرم کے لئے مشہور تھا لیکن دھرم کرم سے الگ بھی علابات میں ایک الگ دنیا بستی تھی اور یہ دنیا تھی اپرات کی اس پاویتر نگری میں چاند بابا نام کے ککیات بدماش کا کھوک اس قدر فیلا ہوا تھا کہ لوگ رات میں باہر نکلنے سے بھی ڈھڑتے تھے پولیس کے لئے چاند بابا ڈر کا دوسرا نام تھا اور اس لئے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پولیس والے ہمیشہ پریز کرتے تھے پولی علابات میں چاند بابا کا ڈر فیلا ہوا تھا لیکن کوئی ایسا بھی تھا جو دیکھ رہا تھا چاند بابا کو ہرانے کے سپنے تانگے پر بیٹھ کر علابات کی سڑکوں پر نکلتا چھوٹی سی عمر کا ایک لڑکا من میں ہی یہ ٹھان چکا تھا کہ چاند بابا کو ہرا کر علابات کا ڈالن بننا ہے یہ لڑکا کوئی اور نہیں باؤبلی ودایک اتک احمد تھے جن سے ایک وقت میں پولیر راج کی پولیس بھی گھپراتی تھی اتک احمد کی کہانی شروع ہوتی علابات کی انہیں گلیوں سے علابات کا چکیا علاقہ سال 1962 میں تانگے والے کے پریوار میں سب سے بڑے بیٹے کے روپ میں جن ہوا ایک لڑکے کا نام رکھا گیا اتک احمد پتہ علابات کی سڑکوں پر تانگا چلاتے تھے اور پریوار کا پیٹ بڑھتے تھے اتک کے بعد اس کے اور بھی بھائی بہن ہوئے پریوار بڑھنے لگا اور ساتھی بڑھنے لگی گریبی جیسے جیسے اتک بڑھا ہونے لگا گھر کی گریبی اس کے دیماغ پر اثر ڈاننے لگی وہ سپنے دیکھنے لگا امیر بننے کے پتہ نے بچوں کو جیسے تیسے پڑھائی کے لیے سکول بھیجا لیکن اتک کا مند کہیں اور تھا وہ پڑھائی سے جی چھوڑانے لگا وہ سپنے دیکھنے لگا پیسے کمانے کے اتک کو جل سے جلد امیر بننا تھا ڈسری کلاس میں فیل ہونے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور گنڈا گردی میں لگ گیا اس کا مقصد تا علاقے کے سب سے بڑے مافیا چاند بابا کو ہرانا وہ چاند بابا جس کا اس سمعے تک علاوہ بات میں ایک چھت راج ہوا کرتا تھا چاند بابا کے آتک سے کئی چھوٹے گنڈے موالی پریشان تھے اور جیسے اتک احمد سامنے آیا ان سب نے چاند بابا کے خلاف اتک کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور بڑی تیجی سے پراغاج میں چاند بابا کے علاوہ بھی ایک نام گنچ نے لگا اور وہ تھا چکیا کے تانگے والے کا بیٹا اتک احمد اتک احمد بیسے کمانے کے لیے پورے شہر بھر سے رنگداری وسلم نے لگا میں سترہ سال کی عمر میں اتک احمد پر ہتیا کا عارب بھی لگا لیکن یہ سب اس کی حوصلے پرست نہیں کرے بلکہ اور بڑا رہے تھے چاند بابا گینڈ سے اکثر اتک احمد گینڈ کے جگڑی کی خبریں آنے لگی دینے دینے چاند بابا کا رتبہ کم ہو رہا تھا اور اتک احمد کا بڑھ رہا تھا علاوہ بات کے اس نئے گینڈسٹر کی نظر صرف علاوہ بات تک سمیت نہیں تھی بلکہ یہ تو پورے راج میں اپنے آتنگ کا راج قیام کرنا چاہتا تھا قریب دس سالوں میں ہی اپراعت کی دنیا میں اتک نے بڑا نام کما لیا گریب تانگے والے کے بیٹے کے پاس اب پیسی ہی کوئی کمی نہیں تھی چھوٹی سے عمر میں ہی اتک پر 80 سے زیادہ حتیہ حتی کی ساجیش رنگداری دوخہ داری آم سیکھ جیسے کئی معاملے درچ ہو چکے تھے اس سامنے کے سبھی گینگٹرس کے بیچ اتک کی توتی بولتی تھی لیکن ایک چیز جو ابھی تک اتک کی پہوچ سے دور تھی وہ تھی ستہ کی پاور اتک احمد کا 1990 تک بڑا قد ہو چکا تھا پولیس بھی اتک احمد کے نام سے خوف کھانے لگی تھی کئی بڑے نیتاؤں سے بھی اتک احمد کا اٹنا بیٹنا تھا اور اسی لیے اتک احمد کو یہ سمجھ آنے لگا کی پیسے کے علاوہ اگر پاور بھی چاہیے تو سیاست کا شتنج کھیننا ہوگا 1990 میں اتک احمد نے نردلی امیدوار کے روپ میں الاباد سے پہلا چناؤں لڑا دوسری طرف چاند بابا بھی چناؤں سنگرام میں تھے لیکن جیت ملی اتک احمد کو اب اتک احمد نیتاجی بن چکے تھے لیکن سفید کپڑوں میں نظر آنے والے اس مافیاں کے کام بھی کالے ہی تھے جیت کے کچھ سمیں بعد ہی چند بابا کی سرے بازار ہتیا کر دی گئی عارب اتک احمد پر تھے لیکن اس کے باوجود اتک احمد کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی اتک احمد نے پہلے تین بات تو نردلی چناؤں لڑکر جیت حاصل کی 1996 میں سماجوادی پارٹی نے انہیں ٹکٹ دی اور اتک سماجوادی پارٹی کے ودایق بنے سفید کپڑوں میں اتک احمد شان ہی الگ تھی ایک طرف آجنی تیا کھیل چل رہا تھا دوسری طرف اپنگر پٹہ رنگدار یبو مافیا کا کاروبار فلانے کے عارب بڑھتے جا رہے تھے کروڑ روپے کی سمپتی کا مالک بن چکے کچکیا کا اس لڑکے کو مہنگی ویدیشی گانیاں خوب لباتی تھی اتک احمد کو ہتیا رکھنے کا بھی شوق تھا اور وقت آ چکا تھا اتک احمد نے سارے شوق پورے کرنے تھے جب یہ اتک کا کافیلہ نکلتا مہنگی گانیاں ان کی کافیلے کا حصہ ہوتی چار بار ودایق بن چکے اتک احمد ایک عبجے میں اربو روپے کی زمین تھی دوہجا چار میں اتک احمد نے راجنی تھی کی ایک نئی را چنی دوہجا چار میں اپنا دل نے فلپور سٹیٹ سے اتک کو سانسط کا ٹکٹ دیا اور اتک نے اس پر جیت درج بھی کی پراراج کے مافیا نے سنسط تک کا سفر پورا کر لیا تھا تانگے میں بیٹھ کر جن سب سپنوں کو اتک نے دیکھا تھا وہ پورے ہو رہے تھے لیکن کہتے ہیں نا اگر اپنا اتک کے دلدل میں کوئی ایک بار فسے تو باہر نکلنا ناممکن ہے اور یہی ہوا اتک احمد کے ساتھ بی ایس پی نے تر راجو پال نے اتک کے بھائی اشب کو مات دی اور یہ بات اتک احمد کو پسند نہیں آئی راجو پال کو چناؤں جیتے بھی کچھ مہینے بیٹے تھے کہ ان کی ہتیاں کروا دی گئی راجو پال کی کافیلے پر اتک احمد گینگ نے جودہ فائرنگ کی راجو پال کو انہیس گولیاں سے چھلنی کر دیا سفدہ دن پہلے ہی راجو پال کی شادی ہوئی تھی لیکن اتک احمد کو راجنیتی میں چیلنج کرنا راجو پال کے لئے موت کا سبب بن چکا تھا راجو پال کی پتنی پوجہ نے اتک احمد اور اس کے بھائی کی خلاف معاملہ دچ کروایا اس وقت آج میں سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی اتک احمد پر کوئی کارواری نہیں ہوئی اگلی بات چناؤں میں اتک احمد اپنے بھائی شف کو جیت دلوالے میں کامیاب ملی سو جا ساتھ میں بڑا بدلہ ہوا اتر پردیش میں مائیو اتک سرکار پڑی اور پھر شروع ہوئے اتک احمد اور ان کے گینگ کے برے دل بی ایس بی سرکار کے آتے ہی اتک احمد کو راج کا موسٹ وانڈٹ اپرادی گوشید کیا گیا اتک احمد پر انعام بھی جاری کر دیا گیا کچھ سمیں پہلے تک اتر پردیش میں ان کا دب دبہ بنا رہا اس باہو بلی نیتا کو اب بھگوڑا اپرادی مان لیا گیا پولیس اتک کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور آخر کا دلی سے انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر یو پی کی الگ الگ جیلوں میں وہ بند رہے لیکن ایک بار پھر وقت بدلا دوہجہ چودہ میں جب اکھلیش کی سرکار آئی تو اتک احمد کو جمانت مل گئی دوہجہ چودہ میں اتک احمد نے شیوستی سے چناؤ لڑا لیکن جیت نہیں ہوئی اتر پردیش میں یوگی عادتنات کے مکہ مددری کے بعد تو سب کچھ بدلنے لگا اس دوران ایک بھی اپاری کی کٹنیپنگ اور جیل میں اس کی پٹائے کا ویڈیو وائرل ہوا اور اس معاملے میں اتک احمد کا نام سامنے آیا اور پھر گرفتاری ہوئی سپریم کورٹ آدیش پر اتر پیدے سے باہر انہیں گجرات کی سابرمتی جیل میں بھیجا گیا اور تب سے علاوہ آت کے باؤبالی نیتا کو گجرات کی سابرمی جیل میں بند رکھا گیا اتک احمد کے پریوار کے دو لوگ بھی جیل میں ہیں اتک بھائیشب بریلی میں بند ہے جبکہ چھوٹا بیٹا نینی جیل میں سلافوں کے پیچھے ہے اتک احمد کے بڑے بیٹے کو ابھی کچھ سمیں پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے اتک احمد کے پریوار کے علاوہ ان کے سارے گرگو کو بھی جیل میں بھیج دیا گیا ہے اسی کے ساتھ بنے رہے ہیں نامہ ٹیوی کے ساتھ دھنے والا